تو دوستو آج کی ویڈیو ملک بینیا میں ان کے بارے میں کھانے پینے اور رہائش خوراک کے بارے میں بتایا جائے گا تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ملک بینیا میں انٹرنیشنل کھلاری ہیں پاکستان کا کبرڈی کے لحاظ سے اور آپ کو بتایا جائے کہ یہ کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں اور اس کی بوڈی ہلٹ کیسے ہے ویڈیو کو لازد تک ضرور دیکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور کریں میری ہر نوڈیوکیشن حاصل کرنے کے لیے تو اسی طرح ٹی وی کے اب دلچسپی ہوں گے تو کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ ان کی معلومات کے بارے میں جانتے ہم کہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کبرڈی کا شوق مجھے پہلے سے ہی تھا جیسا کہ میرے گھر والوں کے دلچسپی تھے کبرڈی کے تو میں نے یہ بارویں کلاس کے پیپر دیئے اور میں نے کبرڈی کا گیم شروع کر دیا جیسا کہ میرے دل میں بہلے بھی خیال تھے کہ میں کبرڈی کلاب بنوں گا اور ایک نہ ایک دن پاکستان کا نام روشن کروں گا ملک بنیامین اور مانکس ہائی نے تیرہ ماہی دوزہ ٹھارہ مکوانے میچ میں بھی اسی طرح کے درمیان میں کپ جیتا جو کہ ورلڈ کپ تھا تو اسی طرح اس لحاظ سے بھی آپ کو ویڈیو ملومت دی جاری ہے تو اب ان کے جسم کے بارے میں بات کر لی جائے یہ کہتے ہیں میں نے جو خراک ہائی وہ میری کچھ بھی نہیں ہے بلکہ میرے گھر والے کے سپورٹ ہی ہے سپورٹ کے بارے میں یہ ہے کہ ہمیں کوئی ترقین دمکی نہیں ہمیں کوئی چکایت نہیں گلہ نہیں تو ہر کام میں نے چھوڑا اس گیم کے لیے تو وہ کہتے ہیں میں خاتا بھی وہ ہوں جو آپ خاتے ہیں دودھ دہیں لسی اور خانہ خراک اور گوشت وغیرہ زیادہ میں استعمال کرتا ہوں وہ بھی بڑا تو جیسا کہ دوستو آپ یہ جانتے ہوں گے کہ ان کی بوڑی بھی اچھی ہے بھائی میں کچھ جم کا کام کرتے تھے جیسا کہ جم چلاتے تھے تو ان کے بھائی نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں پاکستان جاؤں گا اور اپنے بھائی کو اپنے بھائی کو اتنا نام پروشن کراؤں گا کہ پاکستان میں جتنا ہے لوگوں کا تو ٹیلنٹ بھی دکھاؤں گا تو میں اپنے بھائی کو کبڑی کا کھلاڑی بناوں گا تو آج ان کے بھائی کی خواہش بھی پوری ہو گئی آج بھائی کے بھی بہت خوش تھے تو وہ کہتے ہیں جب میں نے اس ورلڈ کپ میں میچ حاصل کیا تو میں نے ٹروپ کیا تو مجھے بہت سی لوگوں نے مبارک بات دی تو آپ بھی ان کے بارے میں کافی ویڈیو جو ہے جانتے ہوں گے کہ یہ نام روشن کر چکے ہیں پاکستان کا جو کے بارے سے پہلی دفعہ ہم نے یہ انام لیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمینٹ کریں اور شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ